امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جھوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی یہ نظرِ بد کیا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا انسان کے جسم سے شوائیں نکلتی ہیں اور جب انسان اپنے سے زیادہ کسی انسان کے پاس عزت دولت شہرت یا منزل دیکھتا ہے تو اس سامنے والے انسان میں ایسا سے کم تنی پیدا ہوتی ہے اور وہی انسان کے جسم سے نکلی ہوئی شوائیں اس کامیاب انسان کے وجود پر اثر رکھنے لگتی ہے اور یوں وہ خوش انسان بیماری پریشانی رکھس میں تنگی اور مفلسی کا شکار بن جاتا ہے یاد رکھنا اپنی نعمتوں کو چھپا کے جینا حد سے زیادہ اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا کیونکہ تقدیر کو اگر کچھ بدل سکتا ہے تو وہ نظرِ بد ہے تو وہ کہنے لگا یا علی ہم ایسا کیا کرے کہ نظرِ بد ہم پہ حسن نہ کرے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جو انسان صبح اٹھنے کے بعد چاروں قل اور آیت القرصی پڑھتا ہے اور سونے سے پہلے چاروں قل اور آیت القرصی پڑھتا ہے اس پہ نظرِ بد حسن نہیں رکھتی اور جو انسان ایسی جگہ پہ جاتا رہتا ہے جہاں درخت ہے پھول ہے خوشگوار ماحول ہے تو اس پہ بھی نظرِ بد حسن نہیں رکھتی اور جو انسان دن میں ایک مرتبہ اتنی محنت کرتا ہے کہ جسم چے تھوڑا بہت پسینہ نکلنے لگے تو اس انسان پہ بھی نظرِ بد حسن نہیں کرتی اے شخص یاد رکھنا نظرِ بد کا اثر اس وقت اور بھی زیادہ ہونے لگتا ہے جب سورج گرن یا چان گرن ہو جب بھی سورج گرن یا چان گرن ہونے والا ہو تو اس سے پہلے حسبِ توفیق کسی اناج یا گوشت کا صدقہ نکال دو انشاءاللہ تم اللہ کی پناہ میں رہو گے